اسلام علیکم ناظرین اسلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز واقعہ بتاؤں گی ناظرین نہیتی دلچسپ ہے اور آپ اس میں یہ بھی جانیں گے کہ ایک بڑھیا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق جانتی تھی اس نے کیا معافضہ لے کر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق بتایا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس بڑھیا کی علاوہ کہ وہ قبر کہاں ہے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا معافضہ اس کو دیا اگر دیا تو کس کی بات مان کر ناظرین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور لائک تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق آج کی میری یہ ویڈیو ہے جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا ناظرین ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر دوازہ کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے اس نے کہا ہاں ایک اونٹنی دیجئے اور ایک بکری دیجئے اور بکری ایسی دیجئے گا جو کہ دودھ دیتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیہ جیسا سوال نہ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار کوشش کی لیکن رہا نہ ملی آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندیرہ ہے تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہم میں سے ایک بڑیہ کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے آپ نے اس بڑیہ کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلائیں بڑیہ نے کہا ہاں ضرور دکھلاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے مؤسر ہو آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا اسی وقت ناظرین وہی آگئی کہ اس کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو اب وہ آپ کو ایک چھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا اور کہا اس کا پانی نکال ڈالو جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھو دو کھو دنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی تابوت ساتھ رکھ لیا اب چلنے لگے تو راستہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے اس کے متعلق حیرت انگیز واقعہ کہ اللہ نے ان کی قبر مبارک کو ایسے پوشیدہ کر دیا گویا ایک دریائے نیل کے کنارے جو چھیل بنی بھی تھی اس کے اندر رکھا گیا اور تابوت بلکل محفوظ رہا ناظرین چونکہ وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرابی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم نہ کہہ دو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں جیسے اس بوڑیا نے کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دنیا کی چیزیں طلب کر لی ہیں اور اس بوڑیا نے جو بڑی سمجھدار تھی آخرت کی ایک بہت بڑی چیز کہ موسیٰ کی رفاقت نصیب ہو جائے وہ طلب کر لی بہرحال ہر انسان کا اپنا ذہن ہے کہ وہ کس موقع پر اور کس جگہ کس سے کیا چیز مانگتا ہے دعا ہے اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے آمین آمین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنی قیمتی رائے کا احسار کامنٹ باکس میں کیجئے گا اپنا بخود سا خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ